بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم نوید آج کا نسخہ بہت ہی اہم ہے عموماً بہت زیادہ سنا جانے والا مسئلہ جس میں خواتین میں رحمدانی کے مسائل رحمدانی کی سوزش اور یوٹریس کی ویکنس جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے یوٹریس کے بہت زیادہ دائمی مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے ایکز کے اندر جو اوپر چربی جمع ہو جانا یا یوٹریس کے ماؤت کے اوپر سوزش کا ہونا یہ عام علامتیں ہیں جو کہ کسی بھی عورت کو ایک ماں بننے کے راستے میں بہت زیادہ رکاوٹ ہوتی ہیں تو ان تمام امراض کا ایک ہی حل اور بہت آسان حل جس کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ ہر شادی شدہ عورت انشاءاللہ ماں بننے کے قابل ہو جائے گی تو آج جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے بنی بنائی دوائی بارہ بار اس کا استعمال کیا جا چکا ہے یہ خاصوصاً عام امراض میں استعمال کی جا سکتی ہے لیکن بہت زیادہ سیریس مسائل جس میں واٹر بندلز ہوتے ہیں یا سوزش بہت زیادہ ہونا یا اس کے بعد خدا نہ کرے ٹیومر کا مسئلہ بن جاتا ہے اس میں اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ اس میں زیادہ تر سود مند نہیں ہوتی تو یہ عموماً عام طور پر مسائل جو آتے ہیں جو لیکوریا کی وجہ سے یا کسی بھی اور حیز کے بے قائدہ ہونے کی وجہ سے جو مسائل بنتے ہیں ان کے لیے یہ دوائی بہت ہی مفید ہے یہ دوائی آپ کو کسی بھی اچھے پنسار سٹور سے مل سکتی ہے اس کا نام ہے جی مستورین مستورین ہمدرد کمپنی کا یہ شربت ہے ایک سو بیس ایمل کی پیکنگ ہے یہ آپ کسی بھی پنسار سٹور سے لے سکتے ہیں اور اس کا طریقہ استعمال یہ کب اور کتنا استعمال کرنا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں جی یہ اس کے اجزاء جو ہیں پوستِ اشوکاس گنگوری اشبہ مغربی الٹ کمبل اسرول ہیرہ کسیس اثارون شکر اضافی اجزاء یہ جتنا بھی نسخہ انہوں نے مفرد چیزیں بتائی ہیں یہ تمام چیزیں کسی حد تک یوٹریس کے تمام مسائل کو کلیئر کرنے کے لیے بہت ہی کافی ہو سکتی ہیں تو یہ صرف اور صرف دوران حمل کے میں استعمال اس کو نہیں کرنا بلکہ صرف ایسی خواتین اس کو استعمال کر سکتی ہیں جو حیض سے پہلے یا حیض کے بعد بہترین اس کا جو ہم نے تجربہ کیا ہے وہ حیض کے بعد اس کا استعمال کرنا بہت ہی موفید ثابت ہوتا ہے تو اس کے فائدے انہوں نے لکھے ہیں جی امراضِ رحم رحم کے تمام امراض بے قائدگی ایام یعنی جن کو حیض رک رک کے آتا ہو ایک ماہ رک جاتا ہو دو ماہ کے بعد آتا ہو یا تین دن داگ لگنے کے بعد پھر آ جاتا ہو اس طرح کے مسائل یعنی بے قائدگی حیض کے لیے یہ دوا بہت ہی موفید ہے اس کے بعد جی سیلان الرحم یعنی رحم کا جو السر ہوتا ہے اس کے لیے سوزش کے لیے یہ انتہائی موفید ہے اور ہسٹریہ کے لیے موفید دوا ہسٹریہ کا جنونیت کا مرض ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ عرصے تک ہم بسری نہ کرنا جسم میں بہت زیادہ فیٹ ہونا اور بہت زیادہ گرمی کا جسم میں پایا جانا اس کے ساتھ جوش و خروش کا جو ہوتا ہے فیلنگز ہوتی ہیں اس کو اس مرض کو ہسٹریہ بولتے ہیں اور اس کے علاوہ جسمانی کمزوری میں بھی یہ بہت ہی موفید ہوتی ہے تو عمومی مقدار خوراک اس کی ہے جی چائے کے دو چمہ نیم گرم پانی کے ساتھ سوتے وقت ہی سمال کرے اور شدید بیماری کی حالت میں ایک خوراک سبو بھی لی جا سکتی ہے یا معالج کے مشورے کے مطابق اسما کریں جی تو میں اپنا اس کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم اس طرح اسما کرواتے ہیں کہ جب حیض آنا شروع ہو جائے پہلے دن سے ہی دو چمچ مستورین شربت کے ایک پیالہ سونف اور اجوائن دیسی یہ دونوں ایک ایک چھٹکی لے کر کے دو پیالی پانی یعنی آدھا کلو پانی لے کر کے اس کو بوائل کر لیں جب وہ ایک پیالی کے برابر بچ جائے تو اس ایک پیالی میں دو چمچ مستورین شربت مکس کر کے دو ٹائم یعنی صبح اور شام اسمال کروایا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ مریض کے جتنے بھی یوٹریس کے مسائل ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے بہت ہی کھارامد ہے اور اولاد کے قابل بنانے والی یہ دوائی عورت کو ماں بننے کے قابل بنا دیتی ہے اللہ بھر تمام ماں بہنوں کو ایسی تمام موزی بیماریوں سے محفوظ فرمائے تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ کسی اور جو ہے انسان کا فائدہ ہو سکے تو تب تک چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ